وسیعت میں ہمیجان کے پیچھے بیٹھا ان کے کندے دبا رہا تھا جب انہوں نے کہا پتر سلیم اسی سال بہت ہوتے ہیں میں تک گئی ہوں جانا چاہتی ہوں میں گل گلا کر ہز دیا اور انہیں باہوں میں ٹپیڑ کر کاندے پر سر لگ دیا لو دسو جاپان میں ایک مائی ایک سو تیس سال کی ہے سگرٹ بھی پیتی ہے میں نے کہا تو انہوں نے گردن موڑ کر مجھے دیکھنا چاہا ان کے رکسار کی ساری ملاحت میرے کردرے گال پہ اتر آئی تیرے موڑ سے سگرٹ کی بھو آ رہی ہے انہوں نے کہا تو میں نے چہرہ پیچھے کر لیا اور دونوں ہاتھوں سے ان کے نرم کندوں کو تبا کر کہا سارا دن بیٹھ دھوڑتی رہتی ہوئے جتی تک پڑھ پوتھرے سیدھی کر کے دیتے ہیں آپ جیسی مائیوں کو بس بچے دکھی کرنے کا موقع چاہیے میں نے کہا تو وہ ناراض ہو گئی سفی چہرہ پنک ہو گیا جتنا تیرہ دکھ ویکیا ہے اللہ کسی ماں کو نہ دکھا لیا انہوں نے جل کر کہا تو میں نے ایک اور جب بھی لگا لیے ویسے اگر آپ چلی گئی تو پرونے کون سب آ دے گا ہم نے تو سب میں سے بھاگل ہو جانا ہے میں نے نکتہ اٹھایا تو کہنے لگی تم سے تو مجھے پہلے بھی امید کوئی نہیں دو لاکھ پڑا ہے میرے لالے کے پاس اسے کہا ہے میرا سب کچھ چاندار کرنا خبردار جو کوئی بھی رویا ایک آنسو چھپکے سے نکل گیا مگر میں کہاں چھپ رہتا فودگی والے دن پکانا کیا ہے جو بھی پکانا اچھا پکانا ان کی سوئی اب بھی وہیں اٹھ گئی تھی میں گجرات ایک جناسے بھی گیا تھا دیکھ گی مٹن کڑائی اور الٹے تھوے کی روٹیاں تھی ساتھ من الواجر والی بوتلیں بھی پہلی بار پتا چلا کہ آنسووں میں اس سے مزا نہیں ہوتی چل دو مٹن کڑائی پکا لینا وہ اپنے دن میں کہے جا رہی تھی مگر گجراتیوں کا بابا پچاسی سال کا تھا انہوں نے ساتھ ہلوہ بھی پکایا تھا کہ دھوترے پودرے دیکھ کر گر گیا آپ تو پڑ بوتریوں والی ہیں سویڈ ڈیش میں گاجر کا ہلوہ کیسا رہے گا گاجر کے ہلوے میں نمکی ناسو مل گیا مگر انہیں پتا نہیں چلا گاجر کے ہلوے کی وجہے میٹھے چاول کر لینا سوگی بہدام ڈالکے بس روئے کوئی نہیں میں کندھوں کو دباتے دباتے کمر تک جاؤ شلپا چھتی جیسی کمر ہے شلپا چھتی جیسی کمر ہے آپ کی اے کون ہے ایک مائی ہے جو آپ کی طرح مرنے کی باتیں نہیں کرتی ویسے سادے پانی کی وجہے اگر کھانے کے ساتھ کوک سپرائٹ رکھ لیں تو اچھا لگی گا کہیں اچھا لگی گا وہ تو کل والے دن رکھ لینا لیکن اس دن بھی کوئی نہ روئے انہوں نے تاکیت کی لو ہم نے بھلا کیوں رونا ہے اتنا کہتے میں پھوٹ پھوٹ رو دیا پھر ایک دن وہ چلی گئی یقین کریں سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے انہوں نے چاہا تھا کھان تھا نمار میں کوئی نہیں رویا ہمیں دیکھ کر لوگ رو دی ہم نہیں روے لیکن نویدہ کوثر اگر ماں جیسی بہن وسیعت لگتی ہے تو مجھ سے اس کا جواب نہیں لکھا جاتا بلکہ بہن رونا پڑتا ہے ہم پچاس پچاس سال کے بچوں کے پاس اب اپنی ماں تو ہے نہیں بہت سارے پیار بس تم ہی ہو سلامت رہو نویدہ کوثر کے لئے سلیم مرزا کی تحریر سلامت رہی جواب کی تحریر سلامت رہا نبو طوال سلامت رہی سلامت Orbان سلامت رہا